ایک ماں نے دو بچوں کا قتل کیا اور اس کے بعد خود بھی آتما جائے کر لی جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے گجراد کے راجگوٹ سے سامنے نکل کر آرہا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک ماں بھی اپنے بچوں کا قتل کر سکتی ہے واقعہ حیران کرنے والا ہے لیکن واقعہ جو ہے گجراد کے راجگوٹ سے سامنے نکل کر آرہا ہے جہاں پر ایک عورت نے اپنے دو بچوں کا قتل کر دیا اس عورت کا نام منیشہ بتایا جا رہا ہے جس کی عمر 26 سال کی ہے جب پولیس نے معاملے کی تحقیقات کی کی اس کے بعد بتا چلا کہ اس کا پتی جو ہے اس سے لگا تھا حراس کر رہا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں موت جو ہے کسی بھی مسئلے کا سولیشن نہیں ہے اگر یہ اور اتنی ہی تنگ آ چکی تھی تو وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتی یا پھر پولیس کمپلین کرتی اپنے بڑے بھائی کو بتا دی یا کسی اپنے رشتدار کو بتا دی لیکن اس نے جو دو بچوں کا قتل کیا ہے یہ واقعی حیران کا دینے والا واقعہ ہے میں آپ کو بتا دوں جن دو بچوں کا قتل کیا ہے ان میں بیٹے کی عمر 3 سال اور بیٹی کی عمر 6 ماہ کی بتائی جا رہی ہے وہیں میں آپ کو بتا دوں کہ منیشہ کے حضبن کو پولیس کی دورہ گرفتہ کیا گیا ہے منیشہ کے حضبن کا نام ساگر پرمار بتایا جا رہا ہے منیشہ نے مدنے سے پہلے ایک آجو ریکارڈ کیا ہے جس نے اس میں اپنے حضبن پر کئی طرح کے الزام لگائے ہیں اس نے اس آجو ریکارڈ کیا ہے کہ میرا پتی مجھے لگاتا اور حراس کر رہا تھا مجھے چیٹ کر رہا تھا باقی عورتوں سے بھی وہ پیسے لیتا تھا لیکن بتائی یہ جا رہا ہے کہ منیشہ نے جو سوسائٹ کیا اس سے پہلے اس نے ایک آجو ریکارڈ کیا ہے جس میں اس نے تمام طرح باتیں بتا دی منیشہ کے بھائی نے اس کے بعد پولیس میں کیس درج کیا جس کے بعد منیشہ کے حضبن کو گرفتار کیا گیا ہے یہ واقعہ واقعہ میں ہی حیران کرنے والا ہے کہ ان دونوں کی اگر میں بات کروں منیشہ اور ساگر پرمار کی شادی 2018 میں ہوئی تھی لیکن ٹھیک پانچ سال کے بعد منیشہ نے اپنے دو بچوں کو اپنے دو بچوں کا قتل کر دیا اور اس کے بعد خود بھی آتمادیا کر دی اس طرح کی واقعہ آپ نے جو ہے پہلے بھی سنے ہوں گے لیکن لگاتار جس طرح سے اپنی ماں جو ہے اپنے بچے کو قتل کر دی ہے یہ جو ہے کسی بھی مسئلے کا سلیشن نہیں ہو سکتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنے بچوں کا قتل کر کے منیشہ نے صحیح کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی زندگی سے تانگ آ کر مہیلہ اگر اس طرح کا فیصلہ کر دی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط لیکن سادر پرمار کے لئے یہ بتایا جا رہا ہے وہ لگاتار اپنی پتنی کو حراس کر رہا تھا جب سے ان کی شادی دیتی لگاتار اپنی بیو کو ٹارچر کرتا تھا ترہ ترہ کے تانے دیتا تھا اور باہر بھی کچھ مائلہوں کے ساتھ اس کا آفیار تھا اور مائلہوں سے پیسے لیتا تھا بار بار اپنی پتنی کو چٹ کر رہا تھا حالانکہ منیشہ کے ماں باپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر بلانے کی بار بار کوشش کی لیکن بیٹی نہیں مانی وہ اپنے ہزبین کے گھر میں ہی رہی اور یہ تمام تر تانے سنتی رہی بلاخر تانگا کر اس نے یہ قدم اٹھایا جس میں اس نے اپنے دو بچوں کے ساتھ خود کو بھی اس دنیا سے ختم کا دیا آپ لوگ بھی اپنی رائے کومنٹ بکس میں ضرور رکھ سکتے ہیں کہ کیا موت ہی زندگی کے تمام مسئلوں کا کلا جاتی ہیں زندگی میں ان کا سلیوشن ہے یا نہیں